بریلی کے امام اپنے حبیب علیہ السلام کی شان میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے حبیب کے بارے میں کہ ان کی محق نے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو باکمال بنا کر اس خاکدہ نے جیتی پر مبعوث فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے جو کسی اور نبی کو یہ حاصل نہ تھا الغرض اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں قال یا ربی اسألوکا بحقی محمد ما غفر تلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حضرت آدم کو جنت سے زمین پر بھیجا تو حضرت آدم اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہاتے رہے نہ جانے سزیاں گزرتی چلی گئی ایک روز حضرت آدم کو ذہن میں یہ بات آئے کہ وہ ذات کا نام لیا جائے جس ذات کو اللہ کے نام کے ساتھ میں نے دیکھا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کونین السلام کی ذات کو وسیلہ بنا کر حضرت آدم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے اب جب آدم مصطفیٰ جانے رحمت کی ذات کو وسیلہ بنایا ہے تو اللہ آدم کی دعا کو قبول فرما رہا ہے یہ محمد عربی کی نام کا صدقہ ہے محمد عربی کی ذات کا صدقہ ہے کہ آدم کی دعا محمد عربی کی ذات کے وسیلے سے قبول ہو رہی ہے چہرے مصطفیٰ کو قرآن وطحہ کہہ رہا ہے سینے مصطفیٰ کو قرآن علم مشرہ کا صدر کہہ رہا ہے دست مصطفیٰ کو قرآن ید اللہ فقائد کہہ رہا ہے یہ مصطفیٰ جانے رحمت کی عظمت ہے ان کی شان ہے